بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خجور مہچور ہو چکی ہے اور اس کے اندر مٹھاس بھی بڑھنا شروع ہو گئی ہے بلکہ کچھ خجوریں جو ہیں کچھ ورائیٹیز جو ہیں وہ پکنا بھی شروع ہو گئی ہیں اوپر تو اوپر سے برسات بھی شروع ہو گئی ہے بارشوں کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے بارشیں ہونا شروع ہو گئی ہیں ہمارے بھی یہاں پہ تقریباً ایک ہفتے سے مسلسل ایک دن چھوڑ کے دو دن چھوڑ کے خجوروں کی شاک تراشی نہیں کی ابھی تک تو یہ بہت اہم ٹائم ہے کہ وہ جلدی سے اپنی جو پودوں کے پودے ہیں ان کی شاک تراشی کر لیں ایکسٹر شاکھیں جو ہیں ان کی جو کاٹنے والی ہیں ان کو کاٹ دیں کیونکہ یہ بہت ضروری ہوتا ہے ان کی شاکھوں کو کاٹنا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو اس کے اوپر گوشوں کے اوپر دھوپ جو ہے وہ پراپر پڑھنا شروع ہو جاتی ہے شاکھوں کی وجہ سے ایکسٹر شاکھوں کی وجہ سے ان کے اوپر سایا ہوتا ہے تو جب شاکھیں ایکسٹر ہم کاٹ دیں تو دھوپ جو ہے وہ کھل کے اوپر پڑتی ہے ان کوشوں کے اوپر اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو سایا اوپر آرہا ہوتا ہے ہلکا پھلکا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے کیونکہ اس ٹائم کے اوپر مونسون میں تو ویسے ہی جو ہوا ہے اس میں نمی کا تناسب زیادہ ہوتا ہے اور اگر بارش ہو جائے تو حبس ہو جاتی ہے حبس ہونے سے نمی اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے جس وجہ سے خجوریں خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ جب بارش ہوتی ہے گوشیں جو خجوریں ہیں وہ اوپر پانی ان کے پڑتا ہے گیلی ہو جاتی ہیں اگر شاکھ تراشی کی ہوئی ہو تو ہوا کا گزر کوشوں کے اندر اچھی طرح سے ہوتا ہے دوب بھی پڑتی ہے تو جلدی خوشک ہو جاتی ہیں تو ان کا جو خراب ہونے کا جو چانسز ہیں ابھی بتائیں گے آپ کو کہ ان کو کس طرح سے ہم نے کاٹنا ہے کونسی شاکھیں کاٹنی ہے کونسی نہیں کاٹنی تو اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں یہ جی جو بڑے سائز کی خجوریں ہیں ان کے اوپر چڑھنے کے لیے جو استعمال کیا جاتا ہے رسہ جسے کماند کہتے ہیں یہ اس ٹائپ کا ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے اس کی ایک سائیڈ اس طرح سے ہوتی ہے یہ خجور کے گرد اس طرح اس کو لپیٹ کے تو جو اوپر چڑھتا ہے اپنی کمر کے گرد اس کو لپیٹنے کے بعد جو یہ حصہ ہوتا ہے یہ والا اس میں سے یہاں سے اس طرح سے اس کو گزار لیتے ہیں گزار کے تو پھر ایک سیرہ دوبارہ ادھر اس جگہ پہ اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں تاکہ یہ باہر بھی نہ نکلے اور یہ رسہ ہارڈ ہوتا ہے کافی اس سے اس کو اوپر لے کے جانا آسان ہوتا ہے یہ سوفٹ نہیں ہوتا کیونکہ جب اس کو اوپر خجور کے اوپر اس کو اس طرح سے ڈالا جاتا ہے اس طرح سے تو جو سوفٹ ہوتا ہے تو وہ تو پھنس جاتا ہے نکلتا نہیں ہے یہ کیونکہ ہارڈ ہوتا ہے جب اس کو دوسری سائز سے پکڑ کے آگے کو اس طرح سے دھکے لیں گے تو یہ آگے کو اٹھ جاتا ہے اس طرح سے تو پھر اس کو اوپر کر کے ایسے ایسے سٹیپ بے سٹیپ اوپر کر کے چڑھا جاتا ہے اس سے تو ابھی یہ ہمارے پیارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں مولوی صاحب یہ اوپر چڑھیں گے اور اس کی شاکھیں بھی کٹیں گے تو دیکھتے ہیں یہ کیسے اوپر چڑھتے ہیں یہ کچھ کجوروں کی کانٹ شانٹ کی بھی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور باقی کچھ رہتی بھی ہیں یہ والی ساری رہتی ہیں کجوریں اس سائیڈ پہ یہ والی ساری ابھی اس کجور کے اوپر چڑھنا ہے اور اوپر دیکھتے ہیں اس کے اوپر پکی ہوئی کجوریں کتنی ہیں یہ دیکھیں جی رسے کو اس طرح سے لپیٹ کے یہ دیکھیں جی اس طرح سے اس کی گرہ لگائی جاتی ہے کماند کی جیسے یہ پھر اتار نہیں پڑے تو اتار نہیں بھی آسان اس کو اگر رسے کو کھولنا پڑے بڑا کرنا پڑے چھوٹا کرنا پڑے تو وہ بھی آسانی سے ہو جاتا ہے یہ ساتھ اپنے اوزار اوپر لے کے جانے کا طریقہ اسی رسے کے ساتھ کماند کے ساتھ اوپر لے کے ساتھ موسیقی 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 تو یہ جی فائنل لک اس کی اس کی شاکتراشی کے بعد اب دیکھیں اس کا فرق جو ہے شاکتراشی سے پہلے کا اور شاکتراشی کے بعد کا اب اس کا فروٹ بھی واضح نظر بھی آ رہا ہے پہلے تو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس کے اوپر کچھ وہ فاس فروٹ ہے بھی کہ نہیں تو اب ماشاءاللہ سے گوشے جو ہیں وہ بھی لیدہ لیدہ ہو گئے تو اسی لیے شاکتراشی کی جاتی ہے ایک تو بارش جو ہے وہ پھر اثر انداز کم ہوتی ہے ہوا کا گزر اچھوہا ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے گوشوں کے اندر سے اب جس طرح سے یہ لیدہ لیدہ ہو گئے ہیں دوب بھی مکمل پڑے گی ان کے اوپر اور ہواب جو ہے وہ بھی آسانی سے اس کے اندر سے گزرے گی یہ میں آپ کو تھوڑا سا قریب کر کے دکھاتا ہوں زوم کر کے تو یہ دیکھیں گوشوں کے اندر لیدہ لیدہ ہو گئے ہیں سارے تنے سے بھی دور ہٹ گئے ہیں اور چھڑی ہیں جو ہیں اس کے نیچے دیکھیں نہیں بلکل بھی یہ دیکھیں آپ سوش بھی فروٹ بھی ماشاء اللہ سے ٹھیک لگا ہے پچھلے سالوں کے نسبت تو کم ہے کیونکہ اس دفعہ پولینیشن جو ہے وہ صحیح طرح سے نہیں کی جا سکی تو جس وجہ سے کافی زیادہ فروٹ کم لگا ہے اور پرابلم جو ہے وہ ہوئی ہے یہ آپ چاروں طرف سے دیکھ سکتے ہیں تو موسم کی اگر بار کریں تو اس وقت خجور کے لیے موسم جو ہے وہ سازگار نہیں چل رہا پچھلے سال بھی خجور کا پھال جو ہے وہ سارا تقریباً زائع ہو گیا تھا کیونکہ وہی ٹائم تھا خجور کا پھال تیار ہونے کا پکنے کا اور اسی ٹائم پر بارشیں شروع ہو گئی تھیں اور مسلسل بارشیں جو ہے وہ ہوتی رہی ہیں ایک ایک دو دن دن چھوڑ کے وقت پھر سے جیسے پھال جو ہے وہ خجور کا سارا خراب ہو گیا تھا تو اس ٹائم بھی اب تقریباً ایک ہفتے سے بارشیں جو ہیں وہ مسلسل ہو رہی ہیں ایک دن دو دن چھوڑ کے بارش آ جاتی ہے یہ رات بھی بارش آئی ہے تو اب پھر موسم من رہا ہے دوبارہ بارش کا بتا بھی رہیں اور محکمہ موسمیات والے تو کہہ رہے ہیں کہ جیس سال پچھلے سال کی نسبت بارشیں زیادہ ہوں گی تو اگر پچھلے سال بارشوں کی وجہ سے پھال بچا نہیں تھا تو اس سال زیادہ ہونی ہے تو پھر خود ہی اندازہ کر لیں کہ خجور کا بنے گا گیا اگر دو چار پودے ہیں تو ان کی تو تھوڑی بہت کیر کارکہ حفاظت کر کے کوئی کھانے کے لیے بچائی جا سکتی ہیں لیکن جن کے زیادہ ہیں باغات لگے ہوں گے ہیں تو ان کے لیے زیادہ مسائل ہیں تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں پھر کسی نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سا خیال رکھئے اور مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم مجھے دیجئے